ایک ہزار سال پہلے کی بات ہے میں بلکل ایک نلے کی طرح بیٹھا تھا میرے پاس کوئی کام دھامی نہیں تھا تو میں اتنا پریشان ہو گیا اور سوچنے لگ کیا بناؤں کیا بناؤں تب ہی میرے دماغ میں ایک خیال آیا کہاں دماغ میں کہ مجھے اس یودھا جیسی تلوار بنانی چاہیے تو پھر کیا میں نے بلکل اپنا کام شروع کر دیا تو ویلکم گائز میرے چینل ابھی شیخ شرمہ پر سواگت ہے تو آج دیکھیں گے ہم کہ میں نے کیسے اس یودھا کی جیسی تلوار بنائی تو سب سے پہلے ایک چوک لو اور ایک کٹر بھی لو اس کو کاٹ دو اوپر سے پلین کر دو اس کا سرفیس میں پہلے پیچھے سے کرا پھر اب آگے سے بھی کر دیتا ہوں تو ایسے کیا ہی ایک لیول میں مل جائے گا اب اس کو اچھے سے لیول کر دو تو صاف صفائی چالو ہے ہاں کیا آپ لوگ بھی اپنے گھر پر جھاڑو مارتے ہو اوکے بیری کورٹ صاف ہو گیا ہے اب پیچھے سے بھی میں اس کو پلین سرفیس دے دیتا ہوں تاکہ ہمیں ایک ریکٹینگولر کیو بوئیڈ مل جائے ویسے تو کیو بوئیڈ ریکٹینگولر ہی ہوتا ہے دیکھو دوستو صاف صفائی بہت زیادہ ضرور یہ ٹھیک ہے نا اب میں نے سینڈ پیپر لے لیا ہے اور اب میں سینڈ پیپر پیس کو گس رہا ہوں تاکہ ایک دم پلین ہو جائے جو بھی ایک دم اوپڑ کھا بڑ سی جھگے تھی نا وہ پلین ہو چکی ہے اب میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں اس کے ہینڈل والے پورشن کو اور اس کی تلوار والے پورشن کو اوکے ویری گوڈ تو اب ہم کرتے ہیں ڈیزائنگ شروع ویل ٹان یہ ہماری تلوار بلکل جبردست نظر آ رہی ہے اب میں اس کا تھوڑا ہینڈل کی ڈیزائنگ کر دیتا ہوں اوکے تو اب ہم اس کے ہینڈل کو تھوڑا سا الگ کر لیتے ہیں کیونکہ دوستو بعد میں جا کے میں اس کو چپکانے والا ہوں تو اس کے ہینڈل کو الگ کر لیا ہے اور اس کی تلوار کو بھی تو اب کام کرتے ہیں اس کی تلوار پر پہلے تو میں اس کی تلوار کو تھوڑا سا پتلا کر دیتا ہوں جس سے کی کیا ہے کہ میرے کو بعد میں آسانی ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کافی پتلا کر دی ہے اس کے ہینڈل والے پورشن سے بھی اب ہم اس کو یہاں سے ایک شیپ میں کاٹ دیں گے جو میں نے ایک سائیڈ والا پورشن چھوڑا ہے اس کو چھوڑ کے تو ویری گوڈ ہمیں بالکل صحیح تلوار میں اٹھ چکی ہے اب بھاری ہے کہ اس کی ڈیزائنگ کی ییس اب ہم اس کو ایک دم بڑیہ طریقے سے دیزائن کر دیں گے اور سائیڈ سائیڈ سے اس کو ایک دم شارپ دیکھ کر لیں گے اب میں اس کے ہینڈل پہ کام کر رہا ہوں اوکے تو اس کا ہینڈل کچھ ایسی طریقے سے نظر آئے گا بالکل ہاں اوکے 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 تو اب میں اس ہینڈل کو کاٹ لوں گا اوکے تو میں نے ہینڈل بنا دیا ہے یہ تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے لیکن چلو کوئی بات نہیں پھر بھی ہی 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 تو اب میں اس تلوار کو بھی کارو کر لیتا ہوں اور پلین کر دیتا ہوں اے میری تلوار ٹوٹ گئی کیا ہوا نہیں میری تلوار ٹوٹ گئی اوہ سوری تو گائز دیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ تلوار تھوڑی سی ٹوٹ گئی تھی تو میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کو اتنی عجیب سی تلوار دیکھنے کو ملی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ تلوار کیسی ہے تو میرے کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں بگر نہیں جائیے کھا سمجھ گئے ہا 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 ہا